موسیقی موسیقی آئیے بارگاہی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں ہادیہ انات پیش کرنے کے لیے میں جنب میراج الاسلام صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تصریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جنب میراج الاسلام صاحب موسیقی 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 سرکار کی مدہت میں زبعہ کھول رہا ہوں سرکار کی مدہت میں زبعہ کھول رہا ہوں سرکار کی مدہت میں زبعہ کھول رہا ہوں حسان کی آواز میں میں بول رہا ہوں ہسان کی آواز میں میں بول رہا ہوں وہ آج میں پستی ہوں وہ خرشید میں زرہ وہ آج میں پستی ہوں وہ خرشید میں زرہ وہ بادشاہ میں صاحب کھول رہا ہوں وہ بادشاہ میں صاحب کھول رہا ہوں کوئی ہے مخالف مصطفی کوئی جان و دل سے نصار ہے کوئی ہے مخالف مصطفی کوئی جان و دل سے نصار ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کوئی پھول ہے کوئی خار ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کوئی پھول ہے کوئی خار ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان کتنی عظیم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان کتنی عظیم ہے تیرا ہر نماز میں ذکر ہے تیرا ہر نماز میں ذکر ہے ہر عظام میں تیری پکار ہے تیرا ہر نماز میں ذکر ہے جسے جبرائیل بھی باعدب ہیں لگاتے اپنی نگاہ سے جسے جبرائیل بھی باعدب ہیں لگاتے اپنی نگاہ سے اے حبیب خالق دو جہاں وہ تیرے قدم کا غبار ہے اے حبیب خالق دو جہاں تو صرفات حق کا ہے آئینا لوگاتے قبریاں تو صرفات حق کا ہے آئینا تو صرفات حق کا ہے آئینا تو صرفہ رحمت کی بری آ تو صرفہ رحمت کی بری آ تو گناہ گاروں کا آس راں شفیع روز شمار ہے کیا کہنا کیا کہنا شفیع روز شمار ہے تیری یاد کتنی حسین ہے اور تیرا ذکر کتنی لطیف ہے تیری یاد کتنی حسین ہے اور تیرا ذکر کتنی لطیف ہے تیری دید قلب کی عید ہے تیرا حسن موج بہار ہے تیری دید قلب کی عید ہے تیرا حسن موج بہار ہے اور تیرا عشق راہت قلب و جان اور تیرا ورد رد غم جہاں کیا کہنا تیرا عشق راہت قلب و جان تیرا ورد رد غم جہاں تیری یاد دل کا سکون ہے اور تیرا ذکر وجہ قرار ہے تیری یاد دل کا سکون ہے تیرا ذکر وجہ قرار ہے ساتھیوں جناب مراج الاسلام صاحب نات پاک کے شعر پڑھ رہے تھے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ نات پاک کے شعر سن رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ زمدموں کوسروں تصمیم نہیں لکھ سکتا یا نبی آپ کی تازیم نہیں لکھ سکتا میں اگر ساتھ سمندر بھی نچوروں راہت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا بہت خوبصورت منظر بہت خوبصورت ماحول اور بڑے پاکیزہ ماحول میں نات پاک کے شعر پڑے گئے میں نے پہلے ہی اس بات کا اعلان اور ذکر کیا تھا کہ ہم عقیدت اور محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم جس طرح سے اپنی محفلوں کا آغاز کرتے ہیں ویسے ہی آج کی اس محبت بڑی محفل کا آغاز کرنا ہے بہت خوبصورت